اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکول فلیئر ڈیزائننگ کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھائے جا رہا ہے یہ جو ہے ایک سکول فلیئر ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ اسی طرح کا جو ہے ایک فلیئر ڈرو کرنا سیکھیں گے کورل ڈراپر تو چلی ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر سا تعرف کروا دوں ناظرین میں رانا محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انس کیمپیٹر اینڈ گرافکس اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل انس کیمپیٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے س ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے تھروں ملتے رہے تو چلی ناظرین یا مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم لوگ جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں نے جو ہے ا کا بروشر ڈرو کرنا سیکھنا ہے تو سمپلی میں نے یہاں پر اپنا کورلڈرہ اوپن کیا یہاں پر جو ہے میں کورلڈرہ کا نائن ورجن یوز کر رہا ہوں آپ لوگ جو ہے کورلڈرہ کا کوئی بھی ورجن یوز کر سکتے ہیں سب میں جو ہے میکنگ کا پروسیس بلکل سیم ہی ہوگا یہاں پر جو ہے میرے پاس ایک جو ہے سکول کا بروشر جو کہ آر ٹو آر یہاں پر سی ڈیر فائل میں میرے پاس یہاں پر اویلیبل ہے جو کہ میں نے کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر میں نے ڈرو کر کے رکھا ہوا ہے تو بلکل جو ہے اسی طرح کا ایک فلیر میں آپ لوگوں کو ڈرو کرنے سے کہوں گا نیو فلیر کو ڈرو کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر کچھ انگریڈینٹس ہیں ان سارے انگریڈینٹس کی جو ہے سی ڈیر فائل کی ڈاؤنڈوڈ لنک جو ہے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میں نے آپ لوگوں کو پروائیڈ کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کا ڈسکریپشن لازمی چیک کر لینا ہے ویڈیو کو ڈسکریپشن کو چیک کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے وہاں سے بلکل فری میں جو ہے سی ڈیر فائل کا ڈاؤنڈوڈ لنک سے آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لینی ہے اور ڈاؤنلوڈ کر لینے کے بعد یہ سارے انگریڈینٹس کو آپ لوگوں نے جو ہے اپنے کورل ڈرامے اوپن کر لینا ہے اور اوپن کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک جو ہے کلر فل سا جو ہے ایک خوبصورت سا سکول کا بروشر ڈرو کرنا سیکھ لینا ہے جو چلی ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں یا ڈرو کرنے کا طریقہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے ہمارا سائز کا یعنی کہ ہم لوگ جو ہے کس سائز کا اپنا جو ہے فلیر یا بروشر ڈرو کرنے جا رہے ہیں سیمپلی آپ لوگوں نے ایک ریکٹانگولر ٹول کی مدد سے ایک ریکٹانگولر ڈرو کرنے ہے اور ڈرو کر لینے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو سائز دے دینا ہے جیسا کہ میں نے بائی ڈیفورٹ یہاں پر ریکٹانگولر ایک ڈرو کی ہوئی ہے جو میرے پاس سائز آیا جسٹ اسی سائز میں یہاں پر میں ایک جو ہے آپ لوگوں کو اس میں ڈیزائننگ کرنا سکھاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پر سائز ڈرو کر لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے جو ہے فاؤنٹین فل کلر میں چلے جانا ہے سیمپلی آپ لوگوں نے آپ فاؤنٹین فل کلر میں آگئے یہاں آپ لوگ کے پاس جو ہے فاؤنٹین فل کا جو ہے ڈائلوگ باکس اوپن ہو گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر فروم میں جانے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے گرین کلر فل کر دیا اور ٹو میں جانے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر یلو کلر فل کر دیا ٹائپ کو جو ہے میں اس کی ریڈیل کر دیتا ہوں اور ریڈیل کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کسٹم پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ڈبل کلک کر کے ہم لوگوں نے ایک نوٹ کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس نوٹ میں ہم لوگوں نے یہاں سے جو ہے یلو کلر فیل کر دیا سمپلی اوکی کا بٹن پریس کر دیا تو یہاں پر جو ہے آپ لوگ جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے جو ہے ایک فاؤنٹین فیل کلر کی مدد سے جو ہے ایک بیک گراؤنڈ یہاں پر ہم لوگوں نے خوبصورت سا جو ہے کریٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے ایلپس ٹول کی مدد سے یہاں پر آپ لوگوں نے کنٹرول کو ہولڈ کر کے ایک جو ہے سمپلی آپ لوگوں نے میکسیمم سائز کا سرکل یہاں پر درو کر لینے ہیں درو کر لینے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو وائٹ کلر دے دینا ہے اور وائٹ کلر دے لینے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے رائٹ کلک کر کے اس کے اوپر آوٹلین کو اس کی بلکل ختم کر دینا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو کرنے کے بعد اس کے بعد ہم لوگوں نے اس پر سمپلی کلک کرنا ہے بٹ میپ میں چلے جانے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے اس کو کر دینا ہے convert to bitmap cmy کے پر میں اس کو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے simply bitmap میں جانا ہے blur میں چلے جانے کے بعد یہاں سے میں نے کر دیا Gaussian blur اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے اس کے پکزل کو 105 پہ کیا اور simply okay کا button یہاں پہ ہم لوگوں نے press کر دیا جیسا کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میری جو ہے یہ shade ایک جو ہے blur ہو گئی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس shade کو select کیا shift کی مدد سے جو ہے پیچھے والے اپنے background کو یہاں پہ ہم لوگوں نے select کیا اور c e کا button press کیا تو یہ بالکل center میں آ گیا تو یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایک خوبصورت سی combination color combination کا جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ background create کر لیا ہے so اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے اس shade کو آپ لوگوں نے simply select کرنا ہے effect میں چلے جانے کے بعد power clip میں جانے کے بعد place inside container کر کے اس میں آپ لوگوں نے اس کو کر دینا ہے power clip اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے میرے پاس جو ہے یہاں پر میں میرے پاس جو ingredients ہیں اب جو ہے ہم لوگ ingredients کو use کرنا start کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میرے پاس ingredients میں جو ہے ایک shape ہے تو میں نے shape کو simply drag کر لیا control پہ جب سے میں نے اس کو front of page کیا دونوں کو میں نے shift کی مدد سے select کیا c e کا button پریس کیے تو یہ بالکل center میں آگئے اور یہاں سے پکڑ کے میں نے اس کے یہاں پہ size کو تھوڑا سا بڑا کر دیا سو بڑا کر لینے کے بعد میں نے اس کی جو ہے یہاں پر double click کر کے میں نے اس کی یہاں پر جو ہے outline کو یہاں پر میں نے اس کی outline کو جو ہے 20% cyan color 100% yellow color دیا cripple girl کو میں نے یہاں پہ بالکل zero کر دیا corners go line caps behind field scale with image کیا اور یہاں سے جو width ہے میں اس کی یہاں پہ width کر دیتا ہوں 5 پر اور simply میں نے ok کا button press کر دیا اگر آپ لوگ جو ہے اس outline کو تھوڑا اور جو ہے thick کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ اس کو width جو ہے اس کی بڑا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ کر دیا 8 پر اور 8 پر کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے اسی کو جو ہے نیچے کی جانب duplicate کیا اور یہاں سے جو ہے ہم لوگوں نے green color کیس کی outline create کر دی اس کے اوپر میں double click کر کے یہاں پہ میں اس کی thickness کو بڑھاتا ہوں میں اس کو کر دیا یہاں پہ 12 اور 12 کر لینے کے بعد نیچے والی کو ہم لوگوں نے یہاں پہ select کیا control page up سے front of page کیا اور دونوں کو shift کی مدد سے ہم لوگوں نے select کر کے c e کا button press کیا تو یہ بالکل center میں ہو گئے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے simply جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو green والی shade ہے ہم لوگ اس کو جو ہے مزید تھوڑا سا thic کرتے ہیں تو میں اس کو یہاں پہ جو ہے 15 width پر یا اس سے بھی زیادہ ہم لوگ اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں میں نے اس کو کر دیا 17 پر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ کچھ text ہیں جیسا کہ یہاں پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایک word ہے میرے پاس پہلے کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں نے اس کو control page up سے front of page کیا اس کو میں نے بالکل center میں کیا admission یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے admission open now for kids تو یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ simply لکھا اور لکھنے کے بعد میں یہاں سے font کو میں یہاں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو ہے admission کے color کو میں نے یہاں پہ کر دیا red اور for kids کے color کو میں یہاں پہ کر دیا red اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے simply یہاں پہ کیا کرنا ہے نیچے کی جانب میں لکھوں گا یعنی کہ ہم لوگ جو ہے کتنے عرصے کے لیے یہ flare ہم لوگ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں 2018 سے 2020 میں نے یہاں پہ جو ہے simply لکھا ہوا ہے تو میں اس کو بلکل center میں کر لیتا ہوں مزید اس کو واضح کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے یہاں پر بلکہ یہاں پہ جو ہے میں سب سے پہلے یہاں پہ ہمارا جو main star ہے بڑا والا جو ہمارا star ہے اس کو میں نے یہاں پہ جو ہے اس کے حساب سے ہم لوگوں نے یہاں پہ setting کرنی ہے جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 2018 to 2020 تو یہاں پہ ہم لوگوں نے simply اس کو واضح کرنے کے لیے rectangular tool کی مدد سے یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک rectangular draw کر دینی ہے اور draw کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے اس میں یہاں سے جو ہے بلکل پیرٹ کلر فیل کر دینا ہے اور outline کو یہاں سے بلکل ختم کر دینا ہے اور یہاں سے ہم لوگ چلے جائیں گے shape tool میں اور simply ہم لوگ جو ہے اس کی shape کو یہاں پر simply ہم لوگ اس کو adjust کر دیں گے اور اس کے اوپر یہاں پہ ہم لوگ جو ہے color پر double click کریں گے اس میں جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ 20% سیان color اور simply یہاں پہ ہم لوگوں نے okay کا button press کر دینا ہے اس کو میں نے simply front of page کر کے اس میں adjust کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے میں ہمارا جو main type here ہمارا جو main title ہے so finally ہمارا جو main title ہے اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ میں جو ہے اپنے flare کے اوپر یہ واضح طور پر ہمیں دکھائی دے تھوڑا سا میں نے اس کو نیچے کی جانب کر لیا اور یہاں سے میں تھوڑا سا اور جو ہے اس کو بڑا کر دیتا ہوں بالکل اس طرح سے میں نے اس کو بالکل سینٹر میں کر لیا اوپر میں یہاں پہ جو ہے ellipse tool کی مدد سے ایک circle draw کیا اور سرکل کو draw کر لینے کے بعد اس کے circle پہ میں نے ایک بار کلک کیا اور اس کے midpoint کو میں نے نیچے یہاں پہ drag کیا اور یہاں پہ میں duplicate کر دیتا ہوں اور دوسرے کو جو ہے میں یہاں پر duplicate کر دیتا ہوں اب ہم لوگوں نے جو ہے تینوں میں فاصلہ create کر دینا ہے جیسا کہ یہاں پر میں نے اس کو select کیا اور بلکل جو ہے میں ان کی space میں ان میں جو ہے یہاں پر میں دے دوں گا اس کو select کر کے میں نے یہاں پر adjust کر دیا دونوں کو select کیا ای کا بٹن پریس کی تو یہ بلکل سینٹر میں ہو گئے اور سینٹر والے کو simply ہم لوگوں نے یہاں پہ select کیا اور select کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے دونوں کو سیلیکٹ کر کے سی کا بٹن پریس کے تو یہ بلکل سینٹر میں ہو گئے کنٹرول ایل سے میں انہیں کرلوں گا کمبائن اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے ان شیپ میں یہاں سے جو ہے ہم لوگ گرین کلر جو ہے سیمپلی فیل کر دیں گے یہاں سے میں ان کو تھوڑا سا اوپر کے جانے موف کر دیتا ہوں اور یہاں رائٹ کلک کر کے میں نے ان کی جو ہے آوٹلائن کو بلکل ختم کر دیا اور یہاں پر آپ لوگ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیس طرح سے جو ہے ایک سینٹر والا جو ہے ہم لوگوں نے مین ٹائٹل یہاں پر create کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے سیمپلی میں اسی کو یہاں پر duplicate کرتا ہوں اور duplicate کر لینے کے بعد میں نے اس کو یہاں پر duplicate کیا اور یہاں سے میں بالکل اس کو کر لیتا ہوں ان گروپال اور ان گروپال کر لینے کے بعد میں نے اس کے اندر والی جو ہیں ساری چیزوں کو ختم کر دیا میں نے اس میں یہاں سے جو ہے ییلو کلر فل کر دیا گرین کلر کی میں نے اس کی آوٹلین کریٹ کر دی اور جو ہمارے نیچے والی جو ہماری شیپ تھی اس کی میں نے آوٹلین کو یہاں پہ کر دینا ہے پیرٹ تو یہاں پر سمپلی میں نے پیرٹ کلر کی جو ہے اس کی آوٹلین کریٹ کر دی اور دونوں کو سیلیکٹ کر کے سی ای کا بٹن پریس کیا تو یہ بالکل سینٹر میں ہو گئے اس کے بعد ہم لوگوں نے سیمپلی یہاں پر سے جو ہے ہم لوگ ان کے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے بلکل اس طرح سے جو ہے میں نے ان کے سائز کو یہاں پر چھوٹا کر لیا اور یہاں پر میں اس کو جو ہے ارجسٹ کر دیتا ہوں دوسرے کو بھی میں نے اس کے جو ہے دوسری جانب میں یہاں پر ڈبلیکیٹ کر دیتا ہوں رائٹ کلک سے کنٹرول جی سے میں دونوں کو گروپ کیا اور بلکل میں نے اس کے سینٹر میں کر لیا انگروپ آل کر کے میں نے یہاں پر اس میں جو ہے اب ہم لوگ اپنے ٹیکسٹ وغیرہ لکھنے جو جو بھی ہم لوگ اس میں لکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کلاس سٹارٹ یہاں پر جو ہے میں لکھا ہے کلاس سٹارٹ فروم فسٹ اپریل تو میں اس کو یہاں سے جو ہے کلر دے دیتا ہوں کلاس کو میں نے یہاں پہ کلر دے دیا ہے ریڈ کلر اور اپریل کو میں نے یہاں پہ کلر دے دیا ہے ریڈ کلر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو سب کو سیلیکٹ کر کے شفٹ کی مدد سے جو ہے میں نیچے والے اپنے سٹار کو سیلیکٹ کیا سی ای کا بٹن پریس کیا تو یہ بالکل سینٹر میں ہو گئے اس کے بعد ہم لوگوں نے سب کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے کر لیا گروپ اور دوسرے والے سٹار میں یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیتے ہیں تھرٹی سکس پرسنڈ آفر تو یہاں پر میں نے کنٹرول پیج اپسے کو فرنٹ آف پیج کیا اور یہاں پر سمپلی میں اس کے جو ہے تھرٹی سکس کو جسٹ میں یہاں پر ریڈ کلر دے دیتا ہوں اور سمپلی میں سب کو سیلیکٹ کیا اور جو میں نے اس کو اپنے سٹار کے سینٹر میں کر لیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک بار سب کو سلیکٹ کیا کنٹرول جی سے میں اس کو کر لیتا ہوں اب جو ہے ہم لوگ سمپلی شفٹ کو ہولڈ کر کے سب کو جو ہے ہم لوگ ایک بار یہاں پر چھوٹا کر لیں گے تھوڑا سا میں نے اوپر کے جانبے اس کو ڈریک کر دیا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے سکول بوائز کی سکول چلڈرنز کی جو ہے میرے پاس یہاں پر ہیں فوٹوز ہیں تو میں نے یہاں پر جو ہے سمپلی فوٹو کو اس کو ڈریک کیا یہ فوٹو جو ہے میں نے اڈا فوٹو شاپ کے ثورو کٹ آؤٹ کر کے پہلے سے میں نے رکھی ہوئی ہے تو میں سمپلی اسی کو ڈریک کر کے جو ہے یوز کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے سمپلی نیچے کی جانب جو ہے ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے about services تو یہاں پر جو ہے میں نے اس کو سمپلی یہاں پر ڈریک کر لیا سو ڈریک کر لینے کے بعد کنٹرول پہ جب سے فرنٹ آف پیج کیا اور اس کو جو ہے مزید ہائیلائٹ کر لینے کے لیے میں نے یہاں پر ریکٹانگولر ٹول کی مدد سے ایک ریکٹانگولر ڈراؤ کی اور ریکٹانگولر کو ڈراؤ کر لینے کے بعد میں اس میں یہاں پر وائٹ کلر فیل کر دیا اور آف لین کو بلکل ختم کر دیا اور کنٹرول پیج ڈاؤن سے میں کر دیتا ہوں اسے بیک آف پیج about میں چلے جانے کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے اس میں گرین کلر فیل کر دیا سرویس کو جو ہے میں یہاں پر بلیک ہی رہنے دیتا ہوں دونوں کو میں نے شفٹ کی مدد سے سیلیکٹ کیا سی ای کا بٹن پریس کیا تو یہ بلکل سینٹر میں ہو گئے اس کے بعد میں اس کو شفٹ کی مدد سے جو ہے اپنے پیچھے والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں اس کو سیلیکٹ کیا سی کا بٹن پریس کیا تو یہ بلکل جو ہے ہمارے پیچ کے جو ہیں بلکل سینٹر میں ہو گئے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چار ہمارے پاس یہاں پہ پوائنٹ ہیں about services کے حوالے سے جس میں یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے سمارٹ ٹیکنالوجی تو یہ جو ہے میں نے سمپلی یہاں پر میں نے ڈریک کر لیا اور اس کو جو ہے میں نے اپنے بلکل اپنے بروشر کی سینٹر میں کر لیا سو اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے اب جو ہے یہاں پر میں ان کے جو ہے میں یہاں پر بناوں گا یعنی کہ میں اپنی جو یہ جو ہمارے فور پوائنٹس ہیں ان کو جو ہے میں یہاں پر تھوڑا سا جو ہے ان کو پوائنٹ بناوں گا تو میں نے یہاں پر سمپلی پولیگن ٹول کی مدد سے فور کورنرز کی میں نے یہاں پر پولیگن کو ڈراؤ کیا اور میں نے اس کی یہاں پر کوئی شیپ دیا اور میں نے اس میں جو ہے ییلو کلر فل کر دیا اور اسی چیز کو جو ہے میں نیچے کی جانب ڈبلیکیٹ کر لیتا ہوں دونوں کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے اس کو کر لیا کمبائن اور دوسری جانبیں میں نے رائٹ کلک کر کے اس کو ڈبلیگن کر لیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر فور پوائنٹس آوے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے سمپلی ہمارا جو ہے نیچے اباؤکٹ مشن ہے تو ہم لوگوں نے یہ اپناnehmen جو ہے یہاں پر سمپلی ڈراؤک کر دینا ہے اور یہاں پر جو ہے ہم لوگ ڈریک کر لینے کے بعد اس میں جو ہے کلر وغیرہ ہم لوگ ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں جیسا کہ اب آوٹ میں میں نے یہاں سے کر دیا یلو کلر مشن کو میں یہاں پر کر دیتا ہوں وائٹ اور نیچے والا جو ہمارا مینویلی مشن جو ہے اس کو بھی میں نے یہاں پر کر دیا وائٹ یہاں پر جو ہے آپ لوگ اپنی جو ہے مرضی کے ڈسکریپشن وغیرہ شورٹ ڈسکریپشن وغیرہ اب آوٹ مشن وغیرہ جو بھی آپ لوگ یہاں پر دینا چاہیں اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں میں نے جس آپ لوگوں کے لیے اگزیمپل جو ہے میں نے یہاں پر ایک جو ہے تیار کی تھی جس اسی کے حساب سے میں یہاں پر جو ہے اڈجیسمنٹ کر رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ویب سائٹ وغیرہ ہے تو وہ ہم لوگ یہاں پر آپ لوگ اپنے جو ہے جو آپ لوگ بنائیں گے اس پر آپ لوگ جو ہے ویب سائٹ ای میل ایڈریس وغیرہ اور آپ لوگ جو ہے اپنا ایڈریس وغیرہ بھی سمپلی دے سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر اگزیمپل کے طور پر میرے پاس لکھا ہوا تھا میں نے اس کو یہاں پر سمپلی ڈریک کیا سو ڈریک کر لینے کے بعد آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا جو ہے یہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے ایک ٹیمپریٹ بنایا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے میرے پاس یہاں پر ایک جو ہے بزنس انکوائری کے لیے ایڈمیشن انفو وغیرہ کے لیے جو ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک فون نمبر ہے کونٹیکٹ نمبر وغیرہ بھی آپ سمپلی دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر اس کو اڈجسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں اپنے جو ہے ایک کورنر کو تھوڑا سا میں ہائی لینڈ کروں گا جس میں جو ہے میں یہاں پر اپنا جو ہے ایڈمیشن انفو کا جو ہے میں یہاں پر فون نمبر لکھوں گا تو میں نے سمپلی اس کو یہاں پر اپنے جو ہے سٹارز کو سیلیکٹ کیا ان گروپال کیا اور اس میں جو ہے میں ایک سٹارز کو یہاں پر میں ڈبلیکیٹ کر لیتا ہوں اور ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد میں نے یہاں پر اس کو اڈجسٹ کر دینا ہے اور سمپلی میں یہاں سے جو ہے اس کے سائز کو تھوڑا سا میں نے یہاں پر انکریز کر لینا ہے اور انکریز کر لینے کے بعد میں نے اس کو جو ہے اس میں پاور کلپ کر دینا ہے اور اس میں جو ہے ہم لوگ یہاں پر جو ہے اپنا جو ہے فون نمبر وغیرہ جو بھی ہم لوگ دینا چاہتے ہیں یہاں پر ہم لوگ دیں گے بلکل اس طرح سے میں نے اوپر کے جانب اس کو سوڑا سا ڈریک کیا یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے بیسٹ ہے اور پاور کلپ میں ایڈٹ جانے کے بعد میں اس کی یہاں سے آف لین کو ختم کر دوں گا اور یہاں سے میں نے بلکل جو ہے فینش ایڈیٹنگ دس لیول کر دینا ہے یہ جو ہے ہم لوگ یہاں پر باہر آگئے اس کے بعد جو ہے یہاں پر میرے پاس جو ہے کچھ ڈیزائن ہے تو میں نے یہ ڈیزائن یہاں پر اس میں جو ہے دریکٹ کر دینا ہے اور اسی کو میں نیچے کے جانب یہاں پر رائٹ کلک سے ڈبلیکٹ کر لیتا ہوں دونوں کو شفٹ کی مدد سے سیلیکٹ کر لینے کے بعد میں نے اس کو جو ہے اپنی ریکٹانگولر میں پاور کلپ کر دیا سو فائنلی فینش جیسا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے جو ہے ایک بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا جو ہے ایک سکول کا فلیر یا بروشر ہم لوگوں نے جو ہے آج کی اس ویڈیو میں ڈراؤ کرنا سیکھا ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل فنس کیمپیٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اس ہی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے طور پر ملتے رہے ہیں اوکے ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اسلام علیکم پاکستان زندہ بات